مچھلیوں اور ان کی خوراک مچھلیوں سے پوچھتے ہیں یہ کون سی مچھلی ہے یہ گھر پہ کتنے کی آپ سیل کر رہے ہیں اس میں مختلف ہیں 6000 کا جوڑا ہے 4000 کا جوڑا ہے 8000 کا جوڑا ہے مختلف ہیں سائز ہے اور ان کے نام ہیں اس میں زیادہ ڈیمٹ کوئی ہیں یہ کان سے آتی ہیں یہ تھائی لینڈ سے تھائی لینڈ سے آپ امپورٹ کرتے ہیں نہیں ہم تو نہیں امپورٹ کرتے ہیں امپورٹ کرنے والے اور لئے لوگ ہیں وہ ہول سیلر ہیں ہم ریٹیل کرتے ہیں ہم سے لے کر ریٹس میں کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے بھر تھوڑی ہوتی ہے مناسب ریٹ اور یہاں کی جو مارکیٹ ہے ہول سیل مارکیٹ ہے تو یہاں ریٹ زیادہ نہیں ہے اس مچھلی کو کیا کہیں گے اس کو کومٹ کہتے ہیں یہ چار سو پچاس کا پیر ہے اس کے ساتھ یہی مچھلی ہے تھوڑی سی چھوٹی ہے تین سو پچاس کا پیر ہے یہ بھلا خاندی یہ کتنے کا تین سو پچاس یہ ریٹ اوپر لگے وہ لگائے ہوئے ہم نے یہ وہی مچھلیاں اوپر بڑھی ہیں اس نیچے چھوٹی ہے پائی ففٹی کا پیر ہے یہ گولڈ فیش ہے یہ گولڈ فیش فیملی ہے اس میں ریڈ کیپ ہے لائن ہیڈ ہیں یہ کیلیکو فیش ہے اور اس دو تین نام ہیں ان کے یہ پندرہ سو کا جوڑا کبچی سو کا اس طرح ہیں یہ بڑے سائز ہیں اسی طرح یہ نیچے ہیں پھر یہ مولیس فیش ہے تو یہ وان ففٹی کا پیر ہے جس میں لائل دو رنگ ختم ہوئے ہیں باہر سے مچھلی نہیں آرہی تو یہ جو موجود ہے یہ ڈیڑھ سو کا پیر ہے یہ دیارتہ جیپنیز کوئی کہلاتی ہیں اور یہ مہنگی مچھلی ہوتی ہیں ان کے سکیل سے اوپر بڑے ہوتے ہیں اور یہ مچھلی جو ہے جیپنیز کوئی کہلاتی ہے اور ان کا جو سب سے چھوٹا بیر ہے وہ بھی پندرہ سو روپے کا پیر ہے اور خوبصورت مچھلیاں ہوتی ہیں یہ سکلٹ فیملی ہے اس میں مختلف مچھلیاں مختلف نام ہیں اس میں سے آٹھ سو روپے سے لے کر پچھ پنسو روپے تک جوڑا ہے مچھلیوں کا اور یہ جیسے ریڈ کلر کی مچھلیاں ہیں یہ پیرٹ اکلاتی ہیں اور یہ جو نیچے ہیں وہ مچھلی کا ہے یہ مچھلی ڈیٹ کلر کی مچھلی ہے اس کو کیا کہیں گے اس کو کہتے ہیں یہ بھی سیکرٹ فیملی سے ہے اسوں کو کڑھے آلائی وہ اسوں کو کہیں گے rocket یہ بلاک اس کو کیا کہیں گے اپس اینڈ اون کیاٹ فش ہے اس میں یہ ٹیگر بار کلاتی ہے ٹو فیفٹی کا پیر ہے یہ زیبرا ڈیانیو کلاتی ہے یہ بھی تقریباً ریٹ اوکر لگا ہے ٹرسی کا پیر ہے یہ گپی فش ہے یہ کیا ہے؟ بڑی خوبصورت مچنی ہوتی ہیں یہ بچے دیتی ہیں مچنی ہیں اس میں کچھ یہ لوکل گرامی ہے اور یہ بلیک رنگ کی کوئی ہے اسے بلیک کوئی کہتے ہیں یہ بلیک کوئی پچیسوں کا پیر ہے یہ بیبی سیکلٹس ہیں یہ تقریباً ڈیٹھ سو کا جوڑا ہوتا ہے جو آپ نے باہر بڑی مچنیاں دیکھی ہیں ان کی بڑی اس سے بعد یہ ہیں ان کی مچنیاں کچھ یہ اوپر پڑی ہوئی ہیں یہ سب سیکلٹس ہیں یہ ایک ہی نسل کی ہیں ان کے سائز ہیں اور ان کے یہ بھی سیکلٹس ہیں یہ بنانا سیکلٹ کے لاتی ہے یہ یالو کلر کی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ شارک کلاپی ہے ریڈ ٹیل شارک یہ سیکلٹس ہی ہے بڑے سیکلٹس ہیں اس کی قیمت کیا ہوتی ہے یہ کوئی دو ہزار رپے کا پیر پیر دو ہزار رپے کا پیر یہ شارک ہیں سلور شارک ہیں دوسری ریمپو شارک ہیں یہ ساڑے تین سو ساڑے چار سو کا جوڑا ہوتا ہے ایک مچھلی اندازے کے مطابق کتنی اس کی نسل ہوتی ہے کتنی بچے پر دیتی ہے کچھ مچھلیاں بچے دینے والی ہیں کچھ مچھلیاں انڈے دیتی ہیں انڈے دینے والی یہ فش ہیں یہ انڈوں سے بچے نکلتی ہیں اور جو آپ پہلے مچھلیاں بکائیں ہیں وہ ڈائریکٹ بچے دیتی ہیں بچے دینے والی بھی ہیں اور انڈے دینے والی بھی ہیں دونوں ہوتی ہیں یہ زیادہ ان مچھلیوں کی فارمنگ ہوتی ہے اکویریا میں یہ مچھلیاں بریڈ نہیں کرتی ہیں رمضان صاحب مچھلیوں کی جو خوراک ہے وہ ناظرین کو بتائیں کہ خوراک ایک ہی قسم ہوتی ہے یا مختلف قسم بھی ہوتی ہے یہ خوراک مختلف قسموں کی ہیں کوئی جاپان کی ہے کوئی تھائی لینڈ کی ہے وہ کھوالٹیوں میں بھی فارق ہے چینہ کی ہیں اس کے علاوہ ملیشیا کی خوراک آتی ہے مختلف خوراکیں ہیں مختلف مچھلیوں کی بھی ہیں اور کچھ خوراکیں ہیں جو ہر مچھلی کھا لیتی ہیں لیکن اس میں بھی کھوالٹی ہیں پھر سب سے جو اچھی خوراک ہونڈی ہیں سب سے اچھی جو ہمارے پاس خوراک ہوتی ہے وہ ابھی پھلا تو کم رہ گئی ہیں یہ جاپان کی اکاری کمپنی ہے اکاری کمپنی یہ سب سے چیف خوراک ہوتی ہے دنیا میں بہت مطلب ہے سند کرتے ہیں لوگ اس خوراک کو اس کی قیمت گیا ہے یہ کوئی بائیسو رویے کی ہوتی ہے یہ بتائیں کہ اگر کوئی آپ سے موانا چاہے خوراک آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو آپ کا کوئی کونٹیکٹ نمبر وہ بتاو ویڈ سیپ نمبر کوئی موبائل نمبر یہ ہمارا ویڈ سیپ نمبر ہے 0300 5383190 ہوم ڈیلیوری ہو جائے گی ہوم ڈیلیوری ہو جاتی ہے فش کی نہیں کرتے لیکن دوسری چیزیں کر دیتے ہیں مچھلی کے علاوہ کوئی بھی چیز منگوا سکتے ہیں مچھلی کے علاوہ مثلا مثلا پاور فلٹر ہیں کنستر فلٹر ہیں یا فش کی خوراک ہے میڈیسن ہیں جو ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ بیج سکتے ہیں مچھلیوں کا بیجنا مشکل ہے شاپ کا ایڈریس رب دار ہے یہ مارا شاپ جو ہے جی کالی روڈ پہ ہے اور ایچ ایک سو چاون فش پیلس کے نام سے ہے جی یہ انیس سو نوے سے ہم کام کر رہے ہیں شاپ نمبر بھی ہے جی شاپ نمبر ایک سو چاون عالم خان روڈ بھی کہتے ہیں اصل نام اس کا عالم خان روڈ ہے لیکن آج کل مشہور ہے کالی روڈ کے نام سے بہت شکریہ